اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شہلی صدری ویسر لی انبی و احلو العقدة من لیسانی یفقہ و قولی رب زبن علم اللہم آرین الحق حق ورزقنا اتباعا و آرین الباطلہ باطلہ ورزقنا اجتنابا آمین یا رب العالم اللہم طوحر قلوبنا من اللیفاق و اعمالنا من الریا و السنتنا من الکذب و اعیوننا من الخیانة ف انکا تعلم فائنة الارین و ما تقفل صدود آمین یا رب العالم اس کلاس میں بچے ہم دسکس کریں گے چپٹر فور کارس ریوینو اور فرم سٹکٹر کی امسی کی اس انشاءاللہ بچے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے فور پونٹ بان فرسٹ امسی کیوسٹر اندر پرفیکٹ مارکٹ کمپیٹیشن پرفیکٹ مارکٹ کمپیٹیشن سپلائی کب ایک فرم کا سیم ہوتا ہے جیسے کہ مارچنل کاؤسٹ کا کب یہ تو ایک بہت ہی سیمپل سا امسی کیوسٹر تو پرفیکٹ کمپیٹیشن کی مارکٹ میں سپلائی کب کیسا ہوتا ہے جیسا کہ مارچنل کاؤسٹ کا کب ٹھیک ہے جی مارچنل کاؤسٹ کا کب ہوتا نہیں یہ امسی کا کب ہم لوگ بناتے ہیں مارچنل کاؤسٹ اچھا بچے سیکنڈ مارچنل انہا پرفیکٹلی کمپیٹیٹیو مارکٹ پرفیکٹ کمپیٹیشن کی مارکٹ آپ کو پتا ہے فرم پرائیس میکر ہوتی ہے نہیں فرم پرائیس تیکر ہوتی ہے اچھا اب سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ بتائیں پرائیس میکر کون ہوتا ہے پرائیس میکر فرم نہیں ہوتی پرائیس میکر انڈسٹری ہوتی ہے شاب باش تو پرائیس میکر کون ہوتا ہے انڈسٹری ٹھیک ہو گیا اور پرائیس تیکر فرم ہوتی ہے اس کے لیے ہم کب بنایا کرتے تھے ہم کیا کہا کرتے تھے کہتے تھے لیٹس پوز یہ ایک انڈسٹری کا کب ہے ایکس ایکسیز اوڑیجن پوائنٹ وائی ایکسیز ایکس ایکسیز کے الانگ ہم کونٹریٹی کو مہیر کرتے اور وائی ایکسیز کے الانگ پرائیس کو مہیر کرتے لگتیٰی دیمان پوین پوزیٰی سَپلائی ک합 پوزیٰی سلو سپلام پوین نگانی پوین جی یا میاب تتاہیی انڈسٹری کی کو مہیر کرنٹریٹھے ایکسیز tranquرات ایکس ram پوین ایکسیز ڈشوی STEW ٹص دur جو پرائیس کے دیٹرمین ہوگی ہے یہ پرائیس یہ فرم کی پرائیس اب آپ نے خیلی نہیں ہے جی 4.3 which of the following is not included in the explicit cost explicit cost نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ explicit cost ہم کہتے ہیں ایسی cost جو incurred and reported اور اس کی صورت میں cash کا outflow بھی ہوتا ہے چاہ میں اس کو erase کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لئے visible explicit cost اچھا wages paid یہ تو explicit cost ہوتی ہے examiner نے کہا explicit cost نہ ہو interest paid explicit cost material purchase کیا اور اس کی payment کی explicit cost normal profit کوئی payment نہیں ہے یہ implicit cost ہوتی ہے یہ explicit cost نہیں ٹھیک ہوگا جی بچے اب 4.4 منوپلی پار منوپلی کی پار کس پہ بیس کرتی ہے منوپلی کی پار economies of large scale production پہ بیس کرتی ہے patent پہ control of key natural resources بتائیں کس پہ کرتی ہے these all are barriers تو barriers تو barriers اس کے strict ہوتے ہیں نا اور ہم نے 3 types کے barriers پڑے ہوئے structural strategic اور legal barriers یادہ نا structural strategic اور legal barriers اور یہ 3 ایک ایک type کی example تو یہ all of that economies of scale بھی ہوتی ہے large scale production ہوتی ہے منوپلی کے case میں single firm ہے نا تو single firm production کر رہی ہے single firm بھی production زیادہ سے زیادہ provide کر رہی ہے تو economies of scale تو achieve کر رہی ہے اگل رائیٹ بھی ہوتا ہے کوئی اور firm مارکٹ میں اینٹر نہیں ہو سکتی اور اسی طرح سے کی نیچرل ریسورسز کو کنٹرول کر کے باتھو ہوتی ہے تو منوپلی پر بیس کرتی ہے all of the economies of large scale production patents and control of کی نیچرل ریسورسز جی نیکس اچھا بچے 4.5 which of these ان میں سے کون سی بات is not نہیں ہے کمپوننٹ کاسٹ فنکشن کا ایک پردکٹ کی کاسٹ فنکشن کا کمپوننٹ نہیں مارکٹ پرائس اف دا پردکٹ کاسٹ فنکشن میں ہم نے پڑی تھی آپ ریٹنگ ٹیکنالوجی آف دا پلانٹ یہ بھی بات نہیں ہم نے پڑی اپریٹنگ کپیسٹ جی نہیں یہ بات ہم نے نہیں پڑی ٹھیک ہے نا تو these all کاسٹ فنکشن کے کمپوننٹ نہیں ٹھیک ہوگا جی بچے یہ کاسٹ فنکشن کے کمپوننٹ نہیں 4.6 اچھا مجھے بتائیے گا یہ ایم سی کوز ہم تھرڈ ٹائم پڑھ ڈے فیکٹرز آف اسی طرح سے فیکٹرز آف پڑکشن ہیں ان کی ڈیمان کو کیا کہتے ہیں سوچ کے بتائیے گا مجھے ڈی رائیو ڈی 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 اچھا بچے ڈی جی جیسے ہی آوٹپٹ انکریز کرے جی ہی آوٹپٹ انکریز کرے فرم شورٹ رن مارجنل کاس ویل ایوین چولی انکریز جی ایسے آوٹپٹ بڑے فرم کی شورٹ رن مارجنل کاس انکریز ہونا شروع کر دیتی ہے بی کاس ساتھ ایک سیمپل سا کف بنا کس بات کو ڈی سکس کر ڈی ایکس ایکس کس اوریجن پوائنٹ وائ ایکس وائ ایکس ایکس کالانگ کاس اور ایکس ایکس کالانگ آوٹپٹ میں یہ کس 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 یہ کب ہے مارجنل کاس کس کس اب ایکزیمینر کہہ رہے ہے کہ جیسے جیسے آوٹپٹ پوریوز انکریز ہوتا چلا جائے ٹھیک ہے جی مارجنل کاس انکریز ہوتی چلی جا رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے ہم نے اس کی سٹیجز دیفائن کی تھی first one ہم نے کہا تھا law of decreasing cost پھر ہم کہا law of constant cost پھر ہم کہا law of increasing cost یاد ہے نا اچھا اب اس کے کچھ اوڑ نام بھی پڑھے تھی law of increasing return اس کو کہتے constant return diminishing return تو اس کے دو نام ہو سکتے یا تو increase ہونے کے law of increasing cost law of increasing cost is also known as law of diminishing return یاد decreasing return ٹھیک ہو گیا اس کو diminishing return بھی بولتے ہیں یا بچے decreasing return بھی بولتے ہیں تو بچے ان دونوں میں سے کوئی ایک option دونوں ایک 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 correct this economies of scale long run cost کے case میں short run میں نہیں ہوتا lower product price یہ تو بات نہیں پڑی firms need to be break even نہیں بچے نہیں diminishing return excellent option ایک option بتائیے economic profit نہیں no profit نہیں normal profit پھلک یہ option ہے ٹھیک ہوگا جی بچے اچھا normal profit میں آپ کو پتا ہے normal profit میں کیا ہوتا ہے total revenue is equal to total cost اسے ہم کہتے break even point ٹھیک ہے نا یاد رکھیے گا اچھا بچے next 4.9 when diminishing return begins to upgrade diminishing return is also known as increasing cost total variable cost curve will start to اچھا جب diminishing return increasing cost start ہو جاتے تو law total variable cost total variable cost ہماری increase کرتی ہے increasing rates کیا کرتی ہے increase کرتی ہے increasing rates x x origin point y axis y axis کے long cost اور x axis کے long output یہ کب ہے variable cost ٹھیک ہو گیا اچھا اب ہم کہتے یہ increase کر رہی ہے لیکن decreasing rates یہ constant اور یہ increase with increasing rate ٹھیک ہے تو یہ rise تو کرے گی لیکن کس rate سے increasing rate سے تو کون سی option ہوئی rise کرے گی increase کرے گی اور کس rate سے increasing rate سے اچھا اب marginal cost ڈیفینیشن marginal cost کو best ڈیفائن کیا جا سکتے marginal cost کا formula کیا marginal cost کے دو formula change in total cost over change in output یا بچے دوسری option کیا change in variable cost over change in output دونوں میں سے کوئی بھی option ہوں ہم اسے کیا کہتے ہیں change in total cost when there is a change in output by one unit ٹھیک ہے تو کون option ہوئی c option the change in total cost total cost میں change on output rise کر one minutes ٹھیک ہو گیا اچھا بچے next law of diminishing return apply business میں کب law diminishing return business میں کب apply ہوتا ہے آپ کو اس کے assumption یاد ہوں گی ہم نے سب سے پہلی assumption پڑی تھی law of returns apply short run period میں یاد ہے کس میں apply ہوتا ہے short run period کا کیا مطلب ہوتا ہے at least one factor of production remains fixed at least one factor of production remains fixed تو آپ مجھے بتائیے کہ all for production vary نہیں یہ تو long run میں ہوتا ہے short run period میں نہیں ہوتا اور law diminishing return کی تو یہ assumption تھی یہ بات بلکل صحیح ہے all factors of production fixed نہیں یہ بات بھی غلط ہے capital ایک منہ صرف جی capital use in production is fixed جو capital use ہوگا production میں وہ fix ہوگا ٹھیک ہے جی تو ہم کیا کہتے تھے کہ short run period میں labor variable factor ہوگا باقی تمام factors جتنے میں ہوں گے وہ fix ہوں گے تو B option the best option اس کے بعد 4.1 which of the following always rise کون سی cost ہمیشہ بڑھتی ہے دو cost ہمیشہ increase کرتی ہیں پہلی variable cost یاد رکھئے گا یہ بات اور دوسری کون سی cost ہمیشہ increase کرتی ہے total cost تو دو cost ہمیشہ increase کرتی ہیں variable cost اور total cost ان دونوں میں سے جو option examiner پوچھے یا do no option تو یہ دونوں option fix cost نہیں یہ تو fix رہتی ہے marginal cost اس کی تو u shape ہوتی ہے u shape ہوتی ہے na average variable cost u shape ہوتی ہے total cost جی option بلکل ٹھیک ہے تو کون ہو گیا نا بچے چلیں next one the minimum price needed for a firm to remain in production firm کب تک market میں stay کرے گی اور production کرتی رہے گی جی جب تک اس کی average variable cost recover ہو رہی ہو گی ٹھیک ہے نا تب تک جیسے آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا average revenue greater than or equal to average variable cost اس point تک وہ loss برداشت کرے گی اس کے بعد وہ loss برداشت نہیں کرے گی اس کے بعد shutdown point آ جائے گا تو کون سی cost minimum اس کو production کے لیے ضروری ہوتی ہے average variable cost ٹھیک ہوگا جی بچے next one ایک business 11 workers کام کر رہے ہیں business میں employ کیوں میں 11 workers اور ہر workers کو 24 پونٹ پہ کیے جا رہے ہیں تو اب دیکھیں workers ہیں کتنے 11 ہیں اور انہیں wage rate کتنی بے کی جاری ہے 24 ٹھیک ہو گیا اب total cost کتنی ہوئی 24 کو ہم multiply کریں گے 264 جی 264 اچھا اسی طرح سے ایک worker کو مزید attract کرنے کے لیے workers کتنے ہو جائیں گے 12 ہر worker کو کتنے پیسے دینے پڑتے 24 pawns pay کرنے پڑتے 12 into 25 total cost کتنی ہو گئی 300 difference لیں 300 minus 264 36 اور worker numbers کتنے change ہوئے ایک additional worker کے لیے تو marginal cost calculate کرنی ہے 36 change in total cost over change in workers تو یہ cost ہوگی 36 option کون سی ہے delta option جی clear ہوگیا جی بچے next long run average cost جو long run average cost curve ہوتا ہے business کا eventually rise کرتا ہے یاد رکھئے گا long run average cost curve کی بات کر رہے ہیں short run cost کی بات نہیں کر رہے ہیں long run average cost curve will eventually rise x axis origin point y axis y axis along cost x axis along output ٹھیک ہوگی جی اچھا بچے یہ curve long run average cost curve long run average cost long run average cost minimum quantity at minimum efficient scale جیسے جیسے output بڑھتا چلا جائے گا per unit cost کم ہوتی چلی جا رہی ہے یہ economies of scale یاد ہے نا آپ یہ economies of scale کیا اچھی ہو رہا ہے economies of scale اچھی ہو رہا ہے جیسے جیسے output بڑھتا چلا جا رہا ہے ویسے ویسے per unit cost increase ہوتی چلی جا رہی ہے تو کیا achieve کر رہا ہے this economies of scale کیا achieve ہو رہا ہے this economies of scale تو کونسی option ہوئی this economies of scale ڈھونڈیے گا long run ہے short run نہیں ہے long run میں this economies of scale چی ہے جی بچے جی بچے next one economies of scale gain کیا جا سکتا ہے by monopoly firm صرف monopoly firm ہی gain کر سکتے نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے possible only if there is sufficient demand for the product یہ to marginal cost curve can be illustrated by marginal cost curve कैسے illustrate کرے گا the slope of tangent to the curve at any given output ठीक है तो slope of tangent बने 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 u shape cutting the total cost नहीं बाट ठीक नहीं है straight line cutting the curve at its lowest point बाट ठीक नहीं स्टेट लाइन कटिंग दा स्टेट लाइन बाट ठीक ही नहीं है तो क्या है slope of a tangent to the curve at any given tangential draw करेगा given ठीक हो गया जी बच्चे 4.17 उसके बाद एक firm short run में अपनी production stop करते कब stop करेगे जब उसका average revenue less than average variable cost तो बताईएगा कौन सी option है जी शाबाश जब उसका average revenue total revenue एक ही बात है ना इसमें तो कोई फरक नहीं है total variable cost ठीक है जी बचे तो टोटल revenue वर्ड लेस देन total variable cost तो कौन सी option होगी c option अच्छा बचे long run shape जो average cost कर्व की होती है long term shape जो average cost कर्व की होती है वो किसकी वैसे होती है भी उपर पढ़ा है economies and this economies ये भी option ठीक है और this economies economies of scale ये भी option ठीक है A और E A और E तो कौन सी option होगी A और E F option जी बचे ठीक होगे जी बचे यहां तक कोई problem चलेज़ next Diminishing Cost Industry कौन सी Industry Diminishing Diminishing Cost का मतलब Increasing Return An Increasing Industry Output Average Total Cost of a Typical Firm to Shift अब आपने बताना है अगर Diminishing Cost Cost Decrease कर रही है क्या कर रही है Cost Decrease कर रही है Diminishing Cost और आपको मैंने बताया Increase करे तो Upward याद है ना जब भी Cost Increase करती है Cost अगर Increase करे तो उसकी वैसे कब कैसे Shift करता है Upward Shifting होती है और अगर Cost Decrease करे तो Downward Shifting होती है याद है आपको ये बात चले चाबाज तो कौनसी Option होई बीटा Option इसी तरह से बच्चे इन Increasing Cost Industry कौनसी Industry है Increasing Cost अब Upward होगा कौनसी Option होगी Upward ठीक है जी Left और Right आपको पता है ये revenue की केस में Movement होती है मार्जिनल कौस्ट एवरीज टोटल कौस्ट को कव को Intersect करता किस पॉइंट पे Minimum पॉइंट जी मैं ये कव बना के बता देता हूँ आपको एक से और जन पॉइंट वाय एक्स या एक्स कौस्ट का करता है ये बच्चे Marginal कौस्ट Marginal कौस्ट Average कौस्ट को किस पॉइंट पे कट करता Minimum पॉइंट लेकिन वो Minimum पॉइंट किसका होगा Average कौस्ट या इस एवरीज टोटल कौस्ट All Members of a Cartel Cartel के तमाम Members Produce करेंगे At Same Average Cost जी कौन सी बात ठीक है हमें ये बताने ये बात कर रहे ना Oligopoli में हमने पढ़ा था दो तरह के Oligopoli होती है एक होती है Non Collisive Oligopoli फिर हमने कहा था Collision की कुछ Conditions होती है के Conditions अगर पूरी होगी तो Collision हो पाएगी उस में एक Condition ये थी कि अगर उन सब की Similar Cost होगी एवरिश तो तभी Collision हो पाएगा Cartel बन पाएगा Otherwise Cartel ये Collision नहीं हो पाएगी तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है वो क्या हो सेम Average Cost की Production करता है बाकी Produce वेर Marginal Cost Equals Price नहीं ये बाठीक नहीं है ये तो नहीं हमने पड़ी Adopt Independent Price मार्केट एकुली नहीं एकुली मार्केट शेर नहीं करते क्यूं क्यूंके हमने पढ़ रखा हुआ ओली गोपली में हर फर्म का साइज सेम नहीं होता लैक ओफ यूनिफॉर्म साइज कुछ साइज में में होती है दो फर्म होती है बच्चे डोपली में लाइज नमबर फर्म होती है जी परफेक्ट कंपटिशन में और फ्यू फर्म होती है उली गोपली में तो इसकी ऑप्शन होगी डेल्टा कार्टल कुलिस इग्रीमें कार्टल जब बनता है वो किनके दिर्मान में बनता है अमंग dominant फर्म किनके दिर्मान में बनता है जो बड़ी बड़ी फर्म होती है उनका अपस में बनता है तो एक स्पेशल केस है जिस में कितनी फर्म होती है लेकिन किसका स्पेशल केस है अगली क्लास केस कलास धीक बचे सुबहान कलास و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انتا استغفر کا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ